اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا حالی کا و سحابی کا یا نور اللہ اچھا آج میں آپ لوگوں سے ایکسپلین کرنے والی ہوں یہ بات کہ ایک کروڑ کی درود پاکی نیت کرنا کیسا ہے اور جن لوگوں نے آلری کی ہے جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے اس سارے میں کیا سب لوگوں کا رد عمل رہا تو سب سے پہلے جو ایک بہت مشہور شخصیت ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے درود خزری ایک کروڑ دفعہ تعداد گن کر پڑھا ہے اور ان کے بارے میں اب ایک بہت ہی ہماری میری سسٹر کی بھی ایک جاننے والی ہیں جن کا ویڈیوز کے تھرو ہی تعلق بنا تھا میری بہن سے یا شاید پہلے کا تھا وہ بہت ان کا روحانی خواب آتے ہیں تو میرے فادر جو تھے وہ بھی درود خزری بہت پڑھتے تھے اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کو پتا تھا ابو کہ درود خزری پڑھتے ہیں کہ نہیں برکہ آپ لوگوں نے میری بہن سادیا کی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ انہوں نے خواب شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ابو کو حضر خزر علیہ السلام اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی بہت زیادہ درود خزری پڑھتے تھے اور میرے فالد صاحب بھی درود خزری پڑھتے تھے تو اب تو یہ واللہ ہو آلم کہ انہوں نے ایسا دیکھا اور ایڈونٹ نو کن کو پتا تھا کہ ابو درود خزری پڑھتے ہیں کہ نہیں بہت انہوں نے اس طرح خواب میں دیکھا تو یہاں پہ یہ جو میں ایکسپلینیشن دینے والی ہوں میں کسی درود پاک کے بارے میں نہیں دے رہی کہ آپ یہ واللہ پڑھ لیں یہ واللہ پڑھ لیں آپ بس پڑھ لیں اب یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی سپیسیفک درود کی تعداد ہی ہمیں ایک کروڑ کر سکتے ہیں کوئی اور درود نہیں پرسکتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہے آپ لوگ پڑھیں آپ لوگ کوئی بھی درود جو آپ چاہتے ہیں آپ پڑھیں آپ نے ایک کروڑ درود کی نیت کی اب اس کے اندر چاہیے آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ایڈ کر لیں اگر آپ نے درود خزری درود رحمت پڑھ لیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں درود مختصر درود رحمت وہ بہت جلدی پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھ لیجئے آپ تو کہنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ ہر درود پاک جو بھی آپ پڑھیں درود نظر کرم بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ ایٹ کر لیجئے اور اس طریقے سے اپنے لئے آسان کریں اور اپنی لائف میں ایک کروڑ کا درود پاک ختم کریں اب یہاں یہ بھی رسٹرکشن نہیں ہے آپ جو بھی درود پاک چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی درود پاک کو پڑھیں ایک کروڑ دفعہ تو آپ ایک کو ہی پڑھ لیجئے لوگ ایک کروڑ مرتبہ درود پاک جو جمع کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے فون کے نوٹس میں لکھ لیتے ہیں کچھ لوگ وٹس ایپ کے اوپر خود کو ہی میسج کر دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو میسج ازا ریمائنڈر تو اس طریقے سے بات آپ کی اوپر ہے آپ کس طرح اس کو سیف کریں اور جیسے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک کروڑ کی نیت کر لی ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑے لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ حساب ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی ایک سو دفعہ پڑ پاتے ہیں تو پھر آپ اس ایک سو کو بھی ایڈ کریں لیکن ڈیلی پڑیں بس اس لیے پریشان نہ ہوں جب تعداد کم ہو جائے کیونکہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں ہم سب کی زندگی ایک گراف کی طرح ہے ایک ایسے گراف کی اندر ایک ایسی لائنز ہیں جو کبھی پہاڑ کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کب ہماری لائف میں کیا اتار ہوں کیا چڑھا ہوں کیا ہماری سچویشن ہوں کیا ہماری نیچر ہوں ہمارے ایموشنز وغیرہ کس طرح ہوں اس لیے اپنے لیے آسانی کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں آسانی کی ہے آپ لوگ ہی اپنے لیے آسانی کریں اگر یہ آپ کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹوٹل ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں اگر آپ نے ایک کروڑ کی نیت کر لی اور آپ نے خاص درودے پاک نہیں سوچا واقعے میں پڑھوں گی اور آپ پڑھ رہے ہیں دیر سارے درودے پاک کو انوالف کرتے ہیں یعنی ملا کے اس کو ایک کروڑ میں ایڈ کرتے جا رہی ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ والا بس پڑھوں تو آپ پڑھتے چلے جائیں اپنے اوپر آسانی کیجئے اور اتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کروڑ دفع درودے پاک ختم کیا ہے اور پھر ان کی اور زیادہ انہوں نے فیض پانے کے لیے ایک کروڑ سے بھی بڑھ کے درودے پاک پڑھائے اب اب یہاں میں ان لوگ خوش خبری دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ایک کروڑ کی نیت کی اور یہ خوش خبری سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیاوی کام تو آپ کے ہوں گے ہی ہوں گے لیکن سوچیں ذرا کہ وہ کام جو آپ جو مقام بلکہ جو آپ کو آخرت میں ملے گا وہ کیا ہوگا ایک کروڑ درودے پاک پڑھنے کا مقام کسی نے لام اقبال سے یہی تو پوچھا ترہیمت اللہ علیہ سے کہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں کیسے اتنا زیادہ یہ جو سوفیزم ٹائپ جو سیچویشن ساری ہے کہ عشق حقیقی عشق مجازی کو چھوڑ کے بلکہ عشق حقیقی کے بارے میں زیادہ شاعری ہے کیسے ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کروڑ مرتبہ گن کر پیودے خزری پڑھا تھا تو اسی لئے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعداد ہو یا کبھی کم بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے نیت کی ہے اس میں مدد مانگیا اور جیسے میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی تو درود نظر کرم پڑھ کے دیکھیں اپنے اس کام کے لئے اور پھر آپ وہ کام بھی کر لیں گے تو سوچیں درود نظر کرم آپ نے چار دفعہ بھی اگر پڑھ لیا آپ نے تو آپ پھر کرم ہونے لگ جائے گا اور پھر خود با خود ہی آپ پڑھنے لگ جائیں گے ابھی حالی میں مجھے ایک میسج جائے جو مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی میں نے درود ابراہیمی پڑھنے کے لئے بتایا تھا کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں تو آپ لوگ پلیز اس ٹائم اگر آپ سے نہیں پڑھا جارا درود نظر کرم پڑھ کے دیکھے کہ ہم سے درود ابراہیمی پڑھا جائے تو وہ کہتی ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا درود نظر کرم پڑھا اور درود ابراہیمی کے لئے پڑھا ان سے درود ابراہیمی اگلے دن ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے نظر پت سے بچائے اور میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح درود ابراہیمی پڑھتی رہیں اور جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے کسی درود ابراہیم کی نیت کی جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ایک کروڑ کی نیت کی ہے اگر آپ نے تو اس کے لئے بھی درود نظر کرم دن میں کچھ دفعہ پڑھ لیا کریں ہو سکتے تو دس دفعہ تیس دفعہ یا جب شروع کرنے لگے تو پڑھ لیا کریں دن کے شروع کے حصے میں پڑھ لیا کریں تو بس اس طرح بات آ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کو لے کر چل سکتے ہیں اور آپ کی جو ایک کروڑ کی نیت ہے میری دعا ہے کہ جو جو لوگ ایک کروڑ کی نیت پوری کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں اور وہ بہت جلد درود ایک کروڑ مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ جو ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کو آگے جو مقام ملنا ہے تو ملنا ہی ملنا ہے بہت سے مشاہدات شروع ہو جاتی ہیں بہت ساری روحانیت ان کو ملنے لگ جاتی ہے لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو روحانیت مل رہی ہے تو پلیز اپنے خواب کسی سے شیئر مت کریں ہمیشہ میں کہتی ہوں ہاں لوگوں کا درود پاک کی دعوت ضرور دیتے رہیں لیکن اپنے خواب شیئر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی پوچھے کہ آپ کتنا درود پڑھے ہیں موٹیویشن کریں تو ان کے پوچھنے پاریسی سوال کا جواب نہیں اگر کسی نے نہیں پوچھے آپ سے کہ آپ ڈیلی کتنا درود پڑھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید نظر مال و دولت کو ہی لگتی ہے لیکن نظر سب سے زیادہ جلدی ان چیزوں کو بھی لگتی ہے تو پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس چیز پر قائم و دائم رہیں اور جو جو آپ لوگوں کی نیتیں ہیں اچھا یہ ہمیں ایک اور نیت بھی آئٹ کرنا چاہوں یہ ایک سوٹ وقت ہم نے منت مانی ہوتی ہے سوال آپ درود کی تو اگر وہ بھی آپ سے پڑھانی جا رہا تو اس کے لئے بھی آپ نظر کرم کا درود پڑھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوکس سے پڑھیں درود پاک جفران تو لوگوں کی بہت سے خواہشات ہوتی کہ ہم فوکس سے نہیں پڑھ پا رہے ہمارا دل تو کرتا ہے لیکن اکثروں کا تمکر نہیں پاتے نفس آ جاتا ہے نا بیچ میں تو اس کے لئے بھی آپ درود نظر کرم پڑھ سکتے ہیں درود پاک کیسی طاقت ہے جس کا اندازہ آپ کو بعد میں ہی ہوتا ہے جب آپ کے کام پورے ہو جاتے ہیں یا جب آپ کو روحانیت ملے لگ جاتے ہیں مشاہدات مہونے لگ جاتے ہیں پورے تو درود پاک کی ایک کروڑ کی نیت ضرور کریں لیکن اپنے پر برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ ہمارے دین میں برڈن یا خود پر جبر کرنا ان چیزوں کا کہیں بھی کونسپ نہیں دیا ہوا خود صبر کرنے کی ضرور تلقین کیوئی ہے لیکن اگر صبر کب کرتے ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا لیکن جب صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں در جانے کی ہمیں اجازت ہے اس لئے میں آپ سب کو کہوں گے اور آپ ایک کروڑ کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں درود پاک کی تو ضرور کریں اللہ تعالیٰ سب کا عامی و ناصر و سب کی مرادیں پوری ہوں میں آپ سب کے لئے ایون اپنے لئے بھی یہ درود پڑھنا چاہتی ہوں یا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرِ قرم ہم سب کی ایک کروڑ درود پاک کی نیت پر یا رحمت اللہ العالمین نظرِ قرم ہم سب کی ایک کروڑ درود پاک کی نیت پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ اسی نظرِ قرم کے درود کو پھر لحاظ سے بھی ارینج کر سکتے ہیں مجھے جو سمجھ آیا میں نے اس لحاظ سے کر لیا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کریں ایکس پٹیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ